بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو اہم ترین خبر دیتے چلیں اجناس کی دنیا میں گورنمنٹ کے سارے دعوے اور خوش اسلوبی سے کیے جانے والے اعلانات موخر کر دیئے ملک میں گندم کی مارکیٹ کو بڑا دھجکہ لگنے والا ہے گندم بوران کی طرف آئے روز بڑھ رہی ہے ای سی سی نے اپنے آخری جلاس میں نجی گندم امپورٹ کے منظوری بھی موخر کر دی ہے موجودہ حکومت نے گندم بمپر کراپس کے اپنے دعوے کو قیم رکھنے کے لیے موخر کی سرکاری ذراع سے مزید معلومات ملی کہ ای سی سی اجلاس میں وزیر خزانہ نے ملک میں وافر گندم دستیابی کا دعویٰ دور آیا کہ پاکستان میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے جس کی وجہ سے گندم امپورٹ کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا اب تمام تار گندم کا ملبع نگرا حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار درمیان سے نکلتے ہوئے کہا کہ ہم نے گندم کی خریداری کر کے ملک کو بوران سے بچایا ہے اور قیمتوں کو مستقم رکھا اب نگرا حکومت کی ذمہ داری ہے وہ نئے الیکشن تاک گندم کے بوران کو سنبھالے نگرا حکومت نجی اور سرکاری گندم امپورٹ کرنے کا حتمی فیصلہ کرے گی ناظرین پنجاب میں گندم کی قیمتوں میں اضافے کا خاصشہ مزید بڑھ چکا ہے اور اس کے علاوہ میکمہ خوراک پنجاب پر سرکاری گندم کے جلد جلد اجرا کا دباؤ بھی بڑھے گا میکمہ خوراک پنجاب کے پاس چالیس لاکھ ٹن گندم کے محدود سٹاک ہے یہ بات بھی واضح رہے کہ ان تمام خبروں کو بروے کار لاتے ہوئے اب گندم منڈیوں میں آنا بند ہو جائے گی اور اس وقت کا انتظار کیا جائے گا جب گندم بلیک میں فروخت کی جائے گی اور مارکیٹ ذرائع کے مطابق نگرہ حکومت کے آتے ہی پنجاب کا محدود سٹاک کو جلد اجلد ریلیز کیا جائے گا اگر دسمبر سے پہلے ریلیز کیا گیا تو پھر چار سے پانچ ماہ بھی باقی ہیں گندم کی بنیادیں ہل چکی ہیں برون کی شکل میں اس کی قیمتوں کا تیین کرنا مشکل ہو جائے گا اپنا اور بچوں کی خوراک کے لیے قبل از وقت خرید کر کے گھروں میں سٹور کر لیں سینکس فر واشنگ اللہ حافظ